ہمیں آج علم اقبال کی ایک نظم جس کا انوان ہے بز میں انجم اور اس کو انجم نہیں پڑھنا نہ انجم پڑھنا بلکہ اس کا پڑھنا ہے بز میں انجم اور بز میں انجم کا جو لگوی معنی ہے وہ ستاروں کی مجلس یا ستاروں کی محفیل آپ کو معلوم ہے کہ علم اقبال کسی بات کو سمجھانے کے لیے تمثیل پیش کرتا ہے علم اقبال کسی بات کو سمجھانے کے لیے تمثیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو بز میں انجم کے پہلے دو اشعار ہیں ان کو میں پڑھتا ہوں سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ کبہ کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے پینا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے تو ان دو اشعار میں جو پہلے والے دو اشعار ہیں ان اشعار میں علم اقبال نے زبردست انداز میں جو یہ شام کا نظارہ ہوتا ہے اس کی منظر کشی کی ہے شام کے شام کا جو نظارہ ہوتا ہے جب شام کے وقت آفتاب گھروب ہونے کو ہوتا ہے تو پہاڑوں پر زمین پر سرکھی مائل روشنی پھیلتی ہے یا صبح کے وقت جب آفتاب تلو ہوتا ہے تو آفتاب کے تلو ہونے کے وقت بھی ایسا ہی منظر ہوتا ہے کسی منظر کو پیش کرنے کے لیے شاعر نے زبردست منظر کشی کی ہے ان پہلے دو اشعار میں وہ تو ہمیں کوئی اور بات سمجھانا چاہتا ہے لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے پہلے دو اشعار میں شام کے اس آفتاب گھروب کی اس منظر کشی کو پیش کیا ہے تو تاکہ ہمیں وہ بات سمجھ آئے جو وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اب پہلا جو شیر ہے سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ کبہ کو سورج نے جاتے جاتے سے مراد ہے کہ جب سورج گھروب ہونے کو ہوتا ہے تو شام سیاہ کبہ کا مطلب ہوتا ہے اگر لفظی معنی دیکھیں گے سیاہ تو کہتے ہیں کالے کو اور کبہ تو کہتے ہیں کوٹ کو یہ کہتا ہے کہ جب سورج گھروب ہوتا ہے اور سورج گھروب ہونے کے واقت کیا کرتا ہے یہ تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے تو یہ افق کی تھا افق جو ہوتا ہے نا وہ تھال میں سرخ پھول نشاور کرتا ہے کس پر شام پر یعنی جب شام کا وقت آتا ہے تو شام کے وقت آنے کے ساتھ ساتھ جب آسمان پر سرخی مائل روشنی پھیلتی ہے تو شاعر نے اس سرخی مائل روشنی کو سرخ پھولوں سے تشبیح دی ہے یعنی کہ یہ سرخ پھول سوگت کرتے ہیں کس کا شام کا اور شام کے اس کالے لباس کا تو ان اشار میں شاعر نے زبردست منظر کشی کی ہے پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیوت شفق تو اس طرح کہتے ہیں روشنی کو عام طور پر صبح کے وقت جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو جو روشنی اس وقت پھیلتی ہے اس کو ہم شفق کے نام سے پکارتے ہیں تو شاعر کہتا ہے پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیوت جو یہ روشنی ہوتی ہے شام کے وقت اس وقت ایسا لگتا ہے کہ شام نے سونے کا زیور پہنا ہے شاعر نے یہ بات اس لئے یہ کہی ہے کہ شام کے وقت جب سورج گروب ہونے کو ہوتا ہے تو سرخی مائل پہاڑوں پر بھی ہوتی ہے اور سرخی مائل تو پہاڑوں پر بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ زمین پر بھی اگر کہیں یہ روشنی پڑتی ہے تو سرخی مائل روشنی ہوتی ہے تو شاعر نے سونے کے زیور سے اس کو اس لئے تشبیح دی ہے سرخی مائل رنگ کا ہوتا ہے کون سونا بھی اور سرخی مائل روشنی ہوتی ہے گروب آفتاب کے وقت بھی اور طلوعی آفتاب کے وقت بھی محمل میں خاموشی کے لیلائی ظلمت آئی اب ان کا لبزی معنی ہے محمل کہتے ہیں وہ دھولی ہوتی ہے ایک قسم کی وہ ایک اس کو یا تو اس کو کجاوہ بولتے ہیں یا تو اس کو ہودہ بولتے ہیں ہے نا محمل کا لبزی معنی ہے یا تو ہودہ یا کجاوہ یا ہودہ یا کجاوہ یہ وہ زین ہوتا ہے جو اوٹ کے اوپر ہوتا ہے اور دونوں طرف ہوتی ہے ایک دھولی نمہ شکل کے یہ زین اور اسی پر جو سوار ہوتا ہے وہ اسی پر بیٹھتا ہے تو شاعر کہتا ہے محمل میں خاموشی کے لیلائی ظلمت آئی جب یہ سرکھی مائل روشنی ختم ہوتی ہے پہاڑوں پر بھی زمین پر بھی اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک اور نظارہ آتا ہے کونسا نظارہ کہ اندھیری رات شروع ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے اندھیری رات شروع ہو جاتی ہے اسی کی شاعر نے منظر کشی کی ہے اب دیکھو کن خوبصورت الفاظ میں اس نے یہ منظر کشی کی ہے اس طرح محمل میں یعنی کجاوے پر ساوار ہو کر خاموشی کے یعنی کجاوے پر ساوار ہو کر لیلائی ظلمت آئی یہ کالی رات آتی ہے لیلہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ہے اس کو کہتے ہیں رات کو اور ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اندھیری رات کا پھر آگاز ہو جاتا ہے جب اندھیری رات کا آگاز ہو جاتا ہے تو ایک اور منظر کشی کی ہے شاعر نے پھر آسمان اپنی حالت بھی تبدیل کرتا ہے جب رات شروع ہوتی ہے اور دن میں جو سما ہمیں نظر آتا ہے آسمان پر وہ رات کے وقت وہ سما نظر نہیں آتا ہے اور آسمان میں تبدیلی ہم دیکھتے ہیں ہم آسمان پر تبدیلیاں دیکھتے ہیں دن کو ہم ایک قسم کی آسمان دیکھتے ہیں اور رات کو الگ قسم کا آسمان دیکھتے ہیں اور یہ تبدیلی کس طرح آتی ہے یہ آتی ہے چمکے اور روسی شب کے وہ موتی پیارے پیارے یہ آسمان کے موتی کیا ہوتے ہیں یہ آسمان کے موتی ہوتے ہیں آسمان کے ستارے اور جب رات شروع ہو جاتی ہے تو آسمان پر تارے چمکنے لگتے ہیں دن کو تو یہ چمکتے نہیں ہیں اور ان کے دن کو یہ اس لیے ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ستاروں کی روشنی سے زیادہ تیز ہوتی ہے اگر دن کے وقت ہم اس وقت کمرے میں شمہ جلائیں گے ہمیں شمہ کی روشنی نظر نہیں آئے گی کیونکہ شمہ کی روشنی بلکل مدہم ہوتی ہے بنیزبیت کس کے؟ سورج کی روشنی کے اس لیے شاعر رات کے وقت تو سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمیں یہ ستار آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہے چمکے اوروسی شب کے اب یہ اوروس اور شب اوروسی شب کا لفظی معنی ہے رات کی دلہن اوروسی شب کا معنی ہے رات کی دلہن اور یہ آسمان رات کی دلہن کی طرح دکھائی دیتا ہے جس طرح جب کسی گھر میں کسی دلہن کو سجایا جاتا ہے تو مختلف چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنے ہے نا آج کل تو تو جو آج ہے یہ ایسا ہی ہے لیکن آسمان بھی ایک دلہن کی طرح دکھائی دیتا ہے کیونکہ آسمان پر مختلف قسم کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں و دور رہنے والے ہنگام یہ جہاں سے یہ دنیا یہ ستارے جو ہیں نا یہ بہت ہم سے بہت دور ہیں اتنے دور ہیں کہ ہم ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے دور ہیں ہم سے اور کہتا ہے کہ دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں فتنے فساد ہوتے ہیں لیکن یہ آسمان پر بیٹھے ہوئے یا آسمان پر رہنے والے ستارے ان جھگڑوں ان پریشانیوں سے مبرہ ہیں شاعر یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے علماء اقبال یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے ستارے جو ہیں یعنی دنیا کے لوگ کے آپس میں لڑائی جھگڑوں میں مشغول رہتے ہیں لیکن آسمان کے وہ ستارے زمین کے ستاروں کی طرح لڑائی جھگڑوں میں مشغول نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے سپرد جو کام ہے وہ اس کام کو اچھی طرح سے انجام دیتے ہیں باقی رہے وہ زمین والے ستارے ان کے لیے جو کام ہے ان کو جو کام سپرد کیا گیا ہے وہ اس کام کو اچھی طرح سے نباتے نہیں ہیں یعنی دنیا کے لوگوں کے موازنہ اس نے آسمان کے ستاروں سے کیا ہے پھر یہ فرق بھی واضح کی ہے کہ دنیا کے ستارے جو ہیں یہ اپنے فرائض کو انجام دینے میں اب ناکام ثابت ہوئے ہیں لیکن جو یہ آسمان کے ستارے ہیں ان کے ذمہ جو کام ہے وہ اس کام کو پورا کرتے ہیں سمجھائی بات اور ان ستاروں کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں کہتا ہے جن کو انسان اپنی زبان میں تاری یہ لڑائی جو انہوں سے دور رہنے والے اپنے فرائض اچھی طرح سے انجام دینے والے آسمان پر بیچے ہوئے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ستاروں کے نام سے پکارتے ہیں اور جو یہ زنینی ستارے ہیں ان کو ہم کس نام سے پکارتے ہیں آدم کے نام سے یا انسان کے نام سے اب شاعر ہمیں اصل بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو کیا اصل میں سمجھانا ہے پہلے تو اس نے قدرت کے نظاروں کی منظر کشی کیا ہے پھر وہ آخر میں ہمیں کوئی اچھی بات سمجھانا چاہتا ہے مہوے فلق فروزی تھی انجمن فلقی یہ آسمان پر جو بیٹھنے والے تارے ہیں یہ بیکار تو نہیں بیٹھے ہیں بلکہ یہ کیا کرتے ہیں مہوے فلق فروزی یہ آسمان کو روشن کرنے میں مشغول ہوتے ہیں مہو کا مطلب ہی ہوتا ہے مشغول یہ آسمان پر بیٹھنے والے جو یہ ستارے ہوتے ہیں ان کا ایک کام ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ آسمان کو روشن کرنے میں مشغول ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ زمین پر دینے والے ستارے کیا کرتے ہیں کیا یہ زمین کو روشن کرنے میں مشغول ہے یا نہیں ہے ان کا کیا کام ہے شاعر یہاں کہتے ہیں مہوے فلق فروزی تھی انجمن فلقی یہ جو آسمان کے ستارے ہیں یہ آسمان کو روشن کرنے میں مشغول ہیں اپنا کام اپنے فرائز دینے میں مشغول ہیں عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کہتے ہیں کہ اونچہ جو آسمان ہے وہاں سے ہی کسی نے ایک فرشتے نے آواز دے دی جس وقت یہ ستارے آسمان کے آسمان کو روشن کرنے میں مشغول تھے اسی وقت اونچے آسمان سے ایک فرشتے کی آواز آتی ہے کیا کہتے ہیں اور وہ آواز کیا کہتی ہے وہ آواز ستاروں سے مخاطب ہو جاتی ہے آسمان سے نکلنے والی آواز ایک فرشتے کی اور وہ فرشتہ مخاطب ہوتا ہے ان ہی ستاروں سے جو ستارے آسمان کو روشن کرنے میں مشغول ہیں اور انہی سے کہتا ہے یہ فرشتہ اے شب کے پاسمان اے رات کی رخوالی کرنے والے ستاروں پاسمان کہتے ہیں رخوالی کرنے والے تو کہتا ہے اے رات کی رخوالی کرنے والے ستاروں کیا کہتا ہے تابندہ کوم ساری گردوں نشین تمہاری تمہاری جو یہ معفل ہے تمہاری جو یہ کوم ہے ستاروں کی کوم جو ہے نا یہ ساری آسمان پر بیٹھی ہے تابندہ قوم تابندہ قوم کا مطلب ہوتا ہے روشن قوم تمہاری یہ روشن قوم تمہاری یہ روشن ضمیری تم تو سب لوگ آسمان پر بیٹھے ہو اب ستاروں سے ہی کہتا ہے یہ فریشتہ اونچے آسمان سے آواز دیتا ہے کہتا ہے چھڑو سروت ایسا ذرا کوئی ایسا گھانا گاؤ ذرا کوئی ایسا نگمہ گاؤ جاگ اٹھیں سونے والے تاکہ دنیا میں جو یہ لوگ ہیں جو گفلت کی نیند میں سوئے ہیں وہ ذرا اس گفلت کی نیند سے ایک بیدار ہو جائیں اس کا یہ مطلب ہے کہ علامہ نے بہت کوشش کی اپنی ملت کو اپنی قوم کو جھگانے کے لیے گفلت کی نیند سے باہر آنے کے لیے لیکن شاید ان لوگوں نے اس کی قوم نے اس کی بات نہ سنی اب وہ ان کو خریشتوں کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے ایک تمثیل سمجھو ایک تمثیل پیش کرتا ہے پھر کہتا ہے ان سے چھڑو سرود ایسا ذرا کوئی ایسا نگمہ گاؤ جاگ اٹھے سونے والے اور سونے والوں سے مراد ہے وہ قوم جو سوئی ہوئی ہے باقی قومیں تو بہت تیزی سے آگے کی تڑب دوڑ رہی ہیں باقی قومیں تو ترقی کرتی رہی ہیں یہ جو ہماری قوم ہے یہ اپنے مسائل میں الجی ہوئی ہے ان کے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں ان کو دنیا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں لہٰذا وہ فرشتہ وہ ہمارا علامہ اقبال وہ ستاروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ذرا تم ہی مدد کرو اس گفلت کی گفلت میں سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لئے تم میری مدد کرو تب ہی کہتا ہے چھڑو سرود ایسا کن سے کہتا ہے ستاروں سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا نگمہ گاؤ یہ سوئی ہوئی قوم اس گفلت کی نیند سے ذرا بھیدار ہو جائے اور ایسا کیوں کہتا ہے علامہ انہی سے کیوں مخاطب ہوتا ہے کیوں کہ رہبر ہے کافلوں کی تابع جبین تمہاری تو پھر خوبصورتی بیان کرتا ہے کن کی ستاروں کی آپ کے جو یہ چمکتے ہوئے ماتیں ہیں شائر کہتا ہے ان ستاروں سے آپ کے جو ماتیں ہیں وہ چمکنے والے ماتیں ہیں اور یہ رات کے وقت جب چلتے ہیں یہ چمکتے ہیں یہ رات کے وقت جب چمکتے ہیں اور جو رات کے وقت اندھیرے میں کافلے چلتے ہیں ان بیچاروں کو پھر راستہ دکھائی دیتا ہے آپ کے ان ماتھو کے چمکنے سے ان کا راستہ ساب دکھائی دیتا ہے کیونکہ رات کے وقت کیا ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے لیکن رات کے وقت بھی کافلے چلتے ہیں لیکن ستاروں کی روشنی کے ذریعے وہ اپنا سیدھا راستہ پاتے ہیں پھر آگے جا کر کہتا ہے پھر ستاروں سے کہتا ہے اب ستاروں سے کیوں مدد مانگتا ہے اس لیے مانگتا ہے آئین قسمتوں کو تم کو یہ جانتے ہیں یہ اپنے قسمت کو ستاروں سے جوڑتے ہیں آج کل کے زمانے میں بھی جب کسی کو نام رکھنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے گسو پیر سے بسنیش اب ہم پیر صاحب کے پاس جائیں گے کہیں گے کہ اس کا ستارہ کیا ہے پیر صاحب پھر کچھ حساب لگا کر وہ بتاتا ہے کہ آپ اس کا یہ نام رکھو گویا ہے کہ اب بھی ہم مسلمان لوگ اپنے قسمت کو ستاروں کی گردش سے جوڑتے ہیں جب اکیسویں صدی چلتی ہے تو اکیسویں صدی میں بھی اب بھی لوگ اپنی قسمت کو ستاروں سے جوڑتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ یہ لوگ تو اپنی قسمت کو ستاروں کی گردش سے بھی جوڑتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے گوئے آئے کہ شاعر نے بھی شاید بہت کوشش کی ہے یہ آواز زمین زمین کے ستاروں تک پہنچانے کے لئے شاید اس کی آواز تو ان کی کانوں تک نہیں پہنچی اب وہ ستاروں سے مدد لے کر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ گفلت کی نیر سوئے ہوئے ہیں رخصت ہوئی کھموشی تاروں بری فضا سے کہتے ہیں کہ تاروں بری فضا جو خاموش تھی یہ خاموشی ٹوٹ گئی تاروں بری فضا میں یعنی ستاروں کی فضا میں بلکل خاموشی تھی رات کے وقت تو ایسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلکل خاموشی ہوتی ہے کہیں کوئی شورگل نہیں ہوتا ہے ایک خاموشی کا سمہ ہر طرف نظر آتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ ایک دم ستاروں کی اس خاموش محفل سے ایک شورگل پیدا ہو گیا کیا شورگل ہو گیا پیدا وہ ستھی آسمان کو مامور اس نوا سے یہ ساری جو یہ پہنائیاں ہیں آسمان کا پھیلا ہوا دور دراز تک آ پھیلا ہوا آسمان کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک آواز اٹھی یہاں پر ایک شور دکھائی دیا کیا شور تھا وہ خسن ازل سے پیدا تاروں کی دل بری میں کہتے ہیں کہ دیکھو بابا خسن ازل ازلی خسن خسن ازل ازلی خسن کبھی تو ہم کہتے ہیں اس کو خسن قدیم بھی کیا کہتے ہیں خسن یہ ابتدائی خسن یہ ابتدائی خسن کیا چیز ہے ابتدائی خسن اس کی ذات ہے نا قدرت کی ذات ہے نا خدا کی ذات خسن ازل سے پیدا تاروں کی دلبری میں یہ جو تاروں کے اندر دلبری ہے یہ خدا کی رکھی ہوئی ہے ان میں جس طرح اکس گل ہو شبنم کی آر سی میں جب ہم شبنم کے قطروں میں سے ہمیں پھولوں کا اکس دکھائی دیتا ہے شبنم کے قطرے صبح کے وقت آپ دیکھو اٹھو جب شبنم کے قطرے گاس پر ہوں گے تو آپ صبح صویر اگر اٹھنے کی کوشش کرو گے تو دیکھو گے جب طلوعی آفتاب ہوتا ہے تو آفتاب کی کرنی جب شبنم کے قطروں سے گزرتے ہیں ایک عجیب غریب منظر ہوتا ہے تو اگر کہیں پھول بھی ہوگا تو پھر شاعر ہمیں کہتا ہے انہی ستاروں سے کہتا ہے آئین نو سے درنا آئین نو سے درنا جو لوگ زندگی کے نئے طور طریقے نہیں اپناتے ہیں بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ نہیں چلتے ہیں جدید طریقوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں درتے ہیں جدید طریقوں کو استعمال کرنے سے جدید طریقوں کے استعمال سے مراد نہیں ہے کہ انسان کوئی ایسا وزہ قطہ اکھتیار کرے جو نامناسب ہو جدید طریقوں سے مراد ہے کہ انسان جس طرح مغربی قومیں خوج میں لگی ہوئی ہیں اور نئی نئی چیزوں کے ایجاد سے ان کے ملک ترقی کے راہ پر گرم زن وہی ہو گیا یہ چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے وزہ قطہ میں کوئی نیا طرز کوئی مغربی طرز اکھیار کرے جو گہر موضون ہوگا وہ آئین نو نہیں ہے وہ آئین نو نہیں ہے آئین نو سے ڈرنا جب انسان نئی تبدیل سے ڈرتا ہے طرز کوئن پہ اڑنا اور پرانے ہی طور طریقے استعمال کرتا ہے آج کہیں گے کسی شخص کو ہم کہ آپ یہاں اس کو سیری نگر جانا ہے اگر وہ طرز کوئن ہی استعمال کرے اس کو ہم کہیں گے کہ نہیں اس کو تو دو چار دن لگیں گے دو تین دن تو لگیں گے لیکن طرز نو تو آج تو گاڑی ہے اس گاڑی میں بیٹھ کر اگر وہ شری نگر کا سفر کرے گے تین دو گھنٹے میں یہاں سے شری نگر پہنچ جائے گا ٹھیک ہے نا اگر آج طرز نو ٹھیک ہو جاؤں گا ایسی بات تو نہیں ہے نئی نئی چیزیں جو انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں ان چیزوں کا استعمال کرنا اسی سے قومی ترقی کرتی ہیں آگے کی طرح بڑھتی ہیں پھر یہ سمجھانا چاہتا ہے دوسرا کیا کہتا ہے منزل یہی کٹن ہے تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں زمانے کی گردش کے مطابق اگر وہ اپنے آپ کو نہ ڈالے تو پھر ان کو نقصانی اٹھانا پڑتا ہے